قیامت کا خوف ایک مرتبہ شفیعہ اسبی مدینہ آئی دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بھی لگی ہوتی ہے پوچھا کون ہے لوگوں نے کہا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں یہ سن کر شفیعہ اسبی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اس وقت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے جب حدیث سنا چکے اور مجمع چھٹ گیا تو شفیعہ نے ان سے کہا رسول عزی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے جس کو آپ نے ان سے سنا ہو سمجھا ہو جانا ہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی ہی حدیث سناوں گا یہ کہا اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کہا میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جو آپ نے اس گھر میں بیان فرمائی تھی اور اس وقت میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی تیسرا شخص نہ تھا اتنا کہہ کر زور سے چلائے اور پھر بے ہوش ہو گئے افاقہ ہوا تو موں پر ہاتھ فیر کر کہا میں تم سے ایسی حدیث بیان کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں بیان فرمائی تھی اور وہاں میرے اور آپ کے سوا کوئی شخص نہ تھا یہ کہا اور پھر چیخ مار کر گشت ہا کر موں کے بل گر پڑے شفیہ اس بھی انہیں تھام لیا اور دیر تک سنبھالے رہی ہوش آیا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب خدا بندوں کے فیصلے کے لیے اترے گا تو سب سے پہلے تین آدمی طلب کیے جائیں گے عالم قرآن راہ خدا میں شہید ہونے والا اور دولت مند پھر خدا عالم سے پوچھے گا کیا میں نے تجھ کو قرآن کی تعلیم نہیں دی وہ کہے گا ہاں خدا فرمائے گا تُو نے اس پر عمل کیا وہ کہے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا تھا خدا فرمائے گا تُو جھوٹا ہے تُو اس لیے تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے کاری خاک کھتاب دیں چنانچ کھتاب دیا گیا پھر دولت مند سے پوچھے گا کیا میں نے تجھ کو صاحب مقترد کر کے لوگوں کے احتیار سے بے نیاز نہیں کر دیا وہ کہے گا ہاں خدایا فرمائے گا تُو نے کیا کیا وہ کہے گا میں صلاح رحمی کرتا تھا صدقہ دیتا تھا خدا فرمائے گا تُو جھوٹ بولتا ہے بلکہ اس سے تیرا مقصد یہ تھا کہ تُو فیاض اور سکھی کہلائے اور کہلائے وہ جیسے رائے خدا میں جان دینے کا دعویٰ تھا پیش ہوگا اس سے سوال ہوگا تُو کیوں مار ڈالا گیا وہ کہے گا تُو نے اپنی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا میں تیری راہ میں لڑا اور مارا گیا خدا فرمائے گا تُو جھوٹ کہتا ہے تُو چاہتا تھا کہ دنیا میں جھری اور بہادر کہلائیں تو یہ کہا جا چکا یہ حدیث بیان کر کے رسول اللہ نے میرے ذانوں پر ہاتھ مار کر فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ان ہی تینوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو کہا جب ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا گیا تو اور لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ کہہ کر ایسا زاروں کا تار روئے کے ایسا لگ رہا تھا کہ مر جائیں گے جب ذرا سمبلے تو موں پر ہاتھ فیر کر فرمایا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ ترجمہ جو شخص دنیا اور اس کے سازو سامان کو چاہتے ہیں ہم اس کے عمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہی اس میں اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا لیکن آخرت میں ان کا حصہ آگ کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ برباد ہو جاتا ہے اور جو کام کیے تھے وہ بیکار جاتے ہیں